ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور کون کون جا رہا ہے بھئی آج کل شادیوں میں اور کیسی ہو رہی ہے سردی خیر کراچی میں تو اتنے سردی ہوتی نہیں ہے اور باقی آل پاکستان میں تقریباً بہت زیادہ سردی ہے اور سردیوں میں بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو شادیوں میں جانا اور انجوائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے جی تو آج ہم بات کریں گے ایک جادوی ماسک کے بارے میں جی یہ جادوی ماسک ہی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے جیا سیڈز کے بارے میں جی یہ ہے جیا سیڈز یہ آپ کسی بھی پنسار سٹور پر چلے جائیں یا کسی بھی کراکری والی شاپ پر چلے جائیں تو تقریباً ملی جائیں گے نو سوری کراکری والی شاپ پر نہیں ملیں گے یہ ہاں یہ جو پنسار کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ جیا سیڈز ہیں یہ ویٹ لوس کرنے میں آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں پھر آپ کی سکین کو یہ شائنی کر دیتے ہیں اور یہ سکین کو ٹائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سوپر ڈوپر ہیں بھئی یہ بہت اچھے سیڈز ہیں اور یہ بہت سارے بینفٹ دیتے ہیں ہماری سکین کے لیے ہمیں ویٹ لوس کرنے میں بہت مطلب کرتے ہیں اور جن لوگوں کا ویٹ کا پرابلم ہے وہ اگر صبح نیم گرم پانی میں جیا سیڈز کو تھوڑی در پڑا رہنے دیں تقریباً کوئی پانچ منٹ پانی کو گرم کریں اور پھر بھی یہ تو بہت اچھا مطلب ویٹ لوس ہو جاتا ہے اور اچھا خاص فرق آپ کو فیل ہوگا اور دوسرا جو ہمیں آج چاہیے اس ماس کو بنانے کے لیے نمبر ون پہ تو ہمیں جیا سیڈز چاہیے اور نمبر ٹو پہ ہمیں چاہیے بادام کا تیل ٹھیک ہے نظر آ رہے جی بادام کا تیل ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے ہاف پیس جو ہے وہ لیمن کا چاہیے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ جیا سیڈز کو تقریباً ہاف کپ یہ چھوٹا والا کپ ہاف کپ پانی لیں گے اور جیا سیڈز کو تقریباً کوئی دس منٹ اس کو ڈپ کر دیں گے پانی میں ٹھیک ہے جب پانی میں یہ ڈپ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سی گرینڈ کریں گے اور اگر آپ لیمن یا یہ بادام کا تیل ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ساتھ میں ایڈ کر دو اگر نہیں تو پہلے آپ اس کو جیا سیڈز جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لے گا تو اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو گرینڈ کریں اور یہ بہت زبردست ایک بڑا کیا کیسے ہیں اس کو لیتی سا بن جائے گا بڑا چپ چپا سا اور بڑا مزے کا جیسے وہ تکمے والنگا ہوتا ہے سیم اسی کے جیسے نا تو خیر یہ اس کے بیچ تو کافی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ لوگ کو اس کا نہیں پتا تو اس لیے میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کافی چھوٹے سے بیچ ہوتے ہیں اور ہوتے بھی بڑے انٹرسٹنگ سے ہیں تو آپ ان کو ایسے رکھ دیں اور پھر ان تینوں کو تھوڑا سا آپ آئل ڈال لیں تقریباً ہاف ٹی سپون اور آدھا لیمن ڈال لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اپنے فیس پر اس کو اپلائے کریں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ جادو دیکھیں اور ہاں سنو اپلائے کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہر دفع میں آپ کو یاد کرواتی رہوں گی بھئی ہر دفع یاد نہیں کرواؤں گی سو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ ہی جادو کر کے پھر دیکھئے گا یہ ہی جادو ہی ماسکر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کف پانی اور ایک ٹی سپون ہمیں چاہیے جیا سیڈز اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میرا خیل تکھ میں دودھی کہا جاتا ہے تو اسی کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ ہے گلاب کار چھوڑا سا بوڑا لیں گے اور اس میں آدھا لیمن ڈال لیں گے یہ تین چیزیں چاہیے تقریباً اس کو دس منٹ رکھیں گے اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو بیج ہیں اس کے تک میں دودھی کے اس کو جیا سیڈز کہا جاتا ہے تو یہ تقریباً دس منٹ تک تو آپ نے اندر یہ سارا پانی کو جذب کر لیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو لگا کے اور جب یہ پانی جذب ہو جائے گا اس کو ہم مکس کر لیں گے یعنی اچھے سی گرینڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو ابھی پہ 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 پک کریں گے یہ ماسک ہو گیا ہے ریڈی اس کو میں نے بلینڈ کیا تھا اور ابھی میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور دیکھئے کیسا شائن مار رہا ہے اور جو بچ جائے وہ آپ فریج میں رکھ دیجئے گا تاکہ دوبارہ آپ اس کو یوز کر سکے ٹھیک ہے میں نے کہا آج کل شادیوں کا سیزدن ہے تو میرے ویوورز رہ نہیں جائیں کیونکہ سردی ہے کافی کچھ لوگ پولر جا سکتے ہیں کچھ نہیں جا سکتے لیکن اگر پولر سے بھی زیادہ اچھی چیز اگر آپ گھر پہ خود ہی بنا کے کر لیتے ہو تو یہ تو بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جادو ہے میں ہی جادو اور واقعی ہے حقیقت میں یہ جادو ہے آپ جب کرو گے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم سن کے نہیں کہہ سکتے اور سوری ہماری لائٹ چلی گئی ہے تھوڑا سا کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا اب یہ بھی لائٹ آف ہو گئی ہے تو ابھی آپ دیکھئے گا کیا ریزرڈ نکلتا ہے اس کا اور ہاں یہ میں نے پتہ کیا آج کیونکہ جمعہ تھا تو مجھے نا وہ کوئی ماسک نہیں ملا یعنی کہ وہ جو شیٹ ماسک ہوتا ہے یا پیپر ماسک ہوتا ہے نا وہ جو کینڈی والا ماسک ہوتا ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو وہ بہت بیسٹ ہے آپ یہ اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ پیپر ماسک جو ہے وہ نازمی لگا لیجئے گا اور کم از کم اس کو آدھا گھنٹا رکھیں ٹھیک ہے آدھا گھنٹا رکھنے کے بعد پھر آپ دیکھئے گا کیسا سبردس ریزرڈ ہاتا ہے اس کو اوکے تو میں ابھی اس کو آدھا گھنٹا رکھوں گی اور پھر آدھا گھنٹا رکھنے کے بعد میں آپ سے ملتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہاتھوں سے مساج کر لیجئے گا کیونکہ بہت مزہ آ رہا ہے بہی بڑا سلپری سا ہے یہ سلپ ہو رہا ہے کافی اور مس ہاتھ سے کر لیے ورنہ بریش سے بہتر ہے کہ آپ بریش سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن در ہاتھ سے کریں گے بڑا مزے گئے اور اس کے بعد آپ اپنے فیس پر کوئی پیپر شیٹ یا پھر وہ جو پیپر ماسکتے ہیں ملتا ہے وہ لگا لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آج مجھے تو ملانی ہے اور گھر پہ بھی جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو آدھا گھنٹا رکھوں گی تقریب بند کیونکہ کوئی بھی کام بام کرتے رہیے گا فیس پہ لگا کے کچھ بھی کر لو گھر کے کام تو کام بام کیجئے گا اور اس کے بعد اس کو پانی لیجئے گا اور تھوڑا سا فیس کو یعنی کہ وہ لیکوڈ کر کے تھوڑا سا کیونکہ یہ بیج جو ہے نا اس کے ہلکہ ہلکہ چپک رہے ہیں اور یہ جب تک فیس تھوڑا سا ڈرائی ہوگا اور یاد رکھیں کوئی بھی ماسک آپ لگاتے ہو نا تو آپ اس کو یہ نہیں کیجئے گا کہ یہ پورا سکے گا تو نو تھوڑا سا تقریب بند کوئی سیونٹی پرسنٹ تک یعنی اگر وہ سک جاتا ہے تو کافی ہے اس کے بعد آپ اس کو اتار دیجئے گا ٹھیک ہے یہ ماسک میرا ہو گیا ہے جی لگ گیا ہے تھوڑا ٹائم رکھوں گی ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ لیکن ابھی ونٹر ہے تو ونٹر میں آپ کو پتہ سردی ہے تو سردی میں تھوڑا سا ڈرائی ہونا تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا اس میں لیکن آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ کی سکن تھوڑی ہیٹ والی ہے تھوڑی گرم ہے آپ کا فیس تو پھر ٹھیک ہے آپ جتنا ٹائم تک آپ کو لگتا ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ یہ سوک گیا ہے تو کافی ہے بہت زیادہ اگر سکا کے پھر آپ اس کو کھینچنگ رو اتاریں گے تو وہ تھوڑا مشکل ہوں گا کیونکہ وہ سکن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کو رکھتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں پھر میں واپس آتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے ٹائم میں میری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور دیکھیں فیس پہ میں کچھ نہیں لگایا میں نے کالیمات کی ہے یہ اور اس سے پہلے جب ویڈیو بنا رہی تھی تب بھی میں نے کچھ نہیں لگایا ٹھیک ہے جی میں ملتی ہوں تھوڑی دیکھ کے بعد یہ دیکھیں میں نے ابھی فیس واش کر لیا ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ فیس میرا گیسے چمک رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ ٹرائے کریں اور پھر کومنٹس میں مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اور لائٹ ہماری ابھی تک نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی میں پہلے آپ کو دکھا دوں اس کا ذرل ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اوکی بھائی خدا حافظ ملتے ہیں